نکال لیں گے رومیوں کا خلق اس کا پہلا باہر رسی آئیت نمیس سورہ یہ بکھا ہے اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے مالک کے واسطے پہلے یہ اولی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی حدرت ہے اور ایک حوالہ اور نکالیں گے کرنچی میں خلق سے کرنچس کی پلیسی کے نام پہلو سنجیب کا پہلا خلق اس کا پہلا باہر اور اس کی آئیت نمبر پٹھا رہا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی حدرت ہے پاک ہم پڑے جانے پر سنجھ جانے پر خلقوں کی استعاش ہوگا ہے آمین آمین تشریف رکھیں خدا کا کلام جو خدا کے موہ مبارک سے فرمایا گیا ہے جو خدا نے کہا ہے اس کلام کے سننے سے ہمارا ایمان پہلا ہوتا ہے کلام ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے کلام ہماری زندگی کی جو راہ ہے اس کو ہمار کرتا ہے کلام ہمیں روشنی عطا کرتا ہے اور اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ خدا میں کہا ہے کلام ہمارے قدموں کے لیے چراب اور راہت لیے روشنی ہے کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے کلام ہمارے حالات کو بدلتا ہے جب خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو وہ شفا بخشتا ہے اپنے کلام کے لیے اور وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر بند ذینوں کو کھول دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے کلام کو بہتر اور اچھے طور سے سمجھیں اور زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی زمین پر ایسا راستباد انسان نہیں جو صرف نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجات سلویشن اور میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑی ہے کلامے میں فردس کی کیونکہ زمین پر ایسا کوئی انسان راستباد نہیں ہے کہ جو صرف نیکی ہی کرے اور خنا نہ کرے کوئی شخص نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں میں کامل ہوں ایک ہی ہے پرفیکٹ اور کامل اس کا نام کیا ہے ریسو مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے میرے لیے آگ کے لیے نجات بے حد ضروری ہے دنیا کے ہر شخص کے لیے نجات ضروری ہے خواہ وہ ایماندار ہے خواہ وہ غیر ایماندار ہے خواہ وہ نئے سرے سے پہلا ہو چکا ہے نیا مخلوق ہے تو بھی ہر روز نجات کی ضرورت ہے ضرورت ہے گئی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں ہم نے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں ہم نے مخلوق بن چکے ہیں اب مجھے نجات کی ضرورت نہیں لیکن مجھے اور آپ کو ہر روز نجات کی ضرورت ہے نجات بڑھنے کا عمل ہے ہر روز ہمیں نجات میں بڑھنا ہے ہر روز اس نجات کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے اور ہمیں اس نجات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سٹڈی کریں خدا کے کلام کی تعلیمات پر عمل کریں آئین قوانین کو جانے سمجھیں عمل کریں اگر میں نے اور آپ نے نجات کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں خدا و یسو مسیح کی حیاتِ حبدس کو سمجھنا ہے اس کی صلیبی موت کو اس کی اس موت کو جو اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا اس نے جو مار کھائی میرے اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا ہوگا اسے جاننا ہوگا اس نے جو گناہ پر فتح پائی اس کو سمجھنا ہوگا اس نے میرے جو اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لیے اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں اس قدرت کو سمجھنا ہوگا جس کے وسیلہ سے خدا من یسی مسیح تیس ریتن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ میں اور آپ نجات کو سمجھ سکتا مجھے اور آپ کو نجات ایسے ہی نہیں مل گئی اس کے لئے خدا من یسی مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے قربان ہوا ہے اس کے قربان ہونے کو سمجھنا ہوگا تاکہ میں اور آپ نجات کو سمجھ سکتے میرے عزیزوں نجات ہم سب کے لئے سمجھنا ہے اور نجات کے تعلق سے بہت کچھ کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے اور بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ یہ نجات مجھے اور آپ کو عبدی ہلاکت سے بچاتی ہے روحانی موت سے بچاتی ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر رہے دی جائے حالیلویہ آمین حالیلویہ آمین یہ ہی اس کی قدرت ہے اس کا فضل ہے اس کا رحم ہے اس کا ترس ہے کہ اس نے ہم گناہداروں پر رحم فرمایا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کن کے گناہوں سے کیا لے گا یسو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ نجات دینے کیلئے دنیا میں آیا تھا اور خدا نے ہم سے محبت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک روتا بیٹا پکس لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ حالات محبت کی امیشہ کی زندگی پائے نجات میرے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ ہے نجات کے لئے جو یونانی زمان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسن نیلیا جس سے مراد ہے چھوڑانا بچانا اور باحفاظت لانا یا نقصان سے بچانا اور قرآن اہدنامہ میں خدا ہی ایسی وہ ہستی ہے جس نے ظاہر کیا کہ میں ہی تیرا چھرانے والا ہوں میں ہی تیرا بچانے والا ہوں اور میں ہی تجھے باحفاظت لے آنے والا ہوں میں اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر میں غلام تھے تو خدا نے وہاں پر ان کی رہائی کا اعلان کیا ان کو چھرانے کا اعلان کیا ان کو بچانے کا اعلان کیا اور باحفاظت لے آنے کا اعلان کیا اور خدا اس بڑی پھیڑ کو جو چھے لاکھ سے زیادت باحفاظت ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال گیا اور آج بھی ہمارا خدا بہت سارے لوگوں کو مسئلہ تو چھے لاکھ کی تعداد تھی اب تو عرب سے یوپر تعداد ہے مسئلہ اماندار کی جن کو خدا نے غنا کی غلامی سے نکال لیا ہے اور آج بھی نکال رہا ہے اور یہ عمل جاری رہے گا جب تک یسو نہیں اور یہ نجات کا عمل خدا یسو کی بادشاہی تک جب وہ قائم ہوگی جاری رہے گا آمین آمین جو زبور ستائیس اس کی پہلی آل دیکھیں زبور اٹھاسی اور اس کی پہلی آل دیکھیں کیا لکھا ہے جندیس خدا 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 میری روشنی اور میری نجات مجھے کس کی دہشت خدا خدا میری نجات مجھے کس کی دہشت خدا میری زندگی کا پشتہ مجھے کس کی ہے وہ آپ کی روشنی بھی ہے وہ آپ کی سلویشن بھی ہے یعنی آپ کی نجات آپ کو خوفزکہ نہیں ہونا آپ کو تہشت نہیں کھانا کیونکہ آپ کا خدا آپ کی نجات ہے آپ کا خدا آپ کی روشن ہے وہ زندگی کے تمام حالات میں زندگی کی تمام مشکلات میں وہ آپ کے ساتھ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہوں ایٹیٹ اے خدا مند میرے نجات دینے والے خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے اے خدا مند میرے نجات دینے والے خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے جب ہم فریاد کرتے ہیں جب ہم منت کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے رہائی بخش کیونکہ میں مصیبت میں ہوں میرا خاندان مشکلات میں ہے میں بیماری میں ہوں مجھے بچاہ منہ چھوڑا تو وہ آپ کو صفاہ بھی بکسے گا وہ آپ کو رہائے بھی بکسے گا وہ آپ کو باہفاد ان مشکلات میں سے انکان لے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا نجات دینے والا خدا ہے جب ملک مصر میں سے لوگ نکلے اور بہرے پلد ماغے آگیا لوگ بڑھ بڑھائے حض اور موسیٰ کے خلاف کرو لیکن خدا کے بندہ نے کہا کہ چھپ چاپ رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھنے دو اور خدا نے اس بہرے پلدن کو دو چھوڑے کر دیا اور وہ سلامتی کے ساتھ کشھ زمین میں سے گزر گئے آمین آمین نجات کے عمل کو نئے اہدنامہ میں راہ کہا گیا ہے راستہ کہا گیا ہے نجات راستہ ہے کہاں تک جانے کا آسمانی بادشاہی میں جانے کا بائبل مقدس دو راستوں کو بیان کر دی ہیں جب نکالیں مطیق انجی ساتھ ساتھ با دو راستہ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پنچا کر رہے ہیں اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پنچ جاتا ہے اور اس کے پانے والے پھوڑے ہیں تنگ دروازہ سے داخل ہو خدا من خدا مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے کہ ہم تنگ دروازہ سے داخل ہوں کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے کونسا دروازہ جو وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو تنگ دروازہ آپ کو آسمانی بادشاہی میں پنچا دے گا لیکن جو کھلا راستہ ہے کشادہ دروازہ ہے کھلا دروازہ ہے وہ ہمیں ہلاکت میں لے گئے گا لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کس راہ پر چلیں تنگ راستہ سکڑے دیکھا ہے کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پنچاتا ہے اور اس کے پانے والے آئیم ایماندار تو بہت ہے مگر پڑھ کر لیتا اور اس راستہ سے جانے والے بھی یوہنہ کی جیر چولہ باب اور چھے آئیت میں یہ سمسی نے کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر آپ کے پاس جب مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ راستہ نجات کا ایک ہی ہے اسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ ایک ہی ہے وہ کون سا راستہ ہے جی وہ کون سا راستہ ہے یسو خود کہہ رہا کہ راہ میں ہوں آپ کو سمجھ نہیں آرہے کیا میں کچھ غلط بول رہا ہوں یا میں پشتوں میں بول رہا ہوں یا میں کوئی ایسا لفظ بول رہا ہوں جس کو آپ کو سمجھئے یسو نے کہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا کا اکرام یہ بتاتا ہے کہ نجات ایک راہ ہے راستہ ہے اور راستہ مجھے اور آپ کو نجات کے لیے یسو لکھا رہا ہے یسو راہ ہے یسو راستہ ہے پھر دوسری بات یسو کیا کہتا ہے نمبر ایک راہ میں ہوں پھر دوسری بات کیا کہی حق کا مطلب کیا ہے صدق سجائی بالکل پرفیکٹ ٹھیک کلامِ غلام نے کہتا ہے تیرا کلام سجائی ہے یسو خدا کا کلام ہے یسو سجائی ہے یسو صداقت ہے اور یسو مسیح نے کہا پس جب تم سجائی سے واقف ہوگے تو سجائی تمہیں آزاد کرے گی جب تک میں اور آپ سجائی سے واقف نہیں ہوتے جب تک میں اور آپ یسو مسیح کو نہیں جانتے جب تک میں اور آپ یسو مسیح کی صلیبی موت کو نہیں سمجھتے اس کے مرنے کو اس کے جیتنے کو نہیں سمجھتے میں اور آپ نجات نہیں پاسکتے نجات پانے کے لیے یسو کی راہ پر چلنا ہوگا یسو کے راستہ پر چلنا ہوگا تنگ راہ پر چلنا ہوگا کشادہ راستہ کو یعنی دنیا کو چھوڑنا ہوگا دنیا کو خیر باد کہنا ہوگا اور مسیح کے قدمہ میں آنا ہوگا نجات میں بڑھنے کے لیے کلام کو ہر روز سٹڈی کرنا ہوگا ہر روز دعا کرنا ہوگا ہر روز رلکس کی رہنمائی میں خدا کے حضور پاک زندگی بسر کرنا ہوگا نجات پا کر رکنا نہیں ہے کلامِ خدا مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہر روز نجات میں بڑھنا ہے اگر ہم نہیں بڑھیں گے اگر ہم رک جائیں گے تو کیا ہم بادشے میں بہت سکتے ہیں اگر دورنے والا دور رہا ہے جیسے آج کل کامن ویلس کی گمیں ہو رہی ہیں اور اکھلاری دور رہے ہیں سپیل اور سپیل دور رہے ہیں سٹیمنے کے ساتھ دور رہے ہیں کس لیے کس لیے دور رہے ہیں وہ جیت جائیں فرس سیکنڈ تھرڈ آجائیں اگر جیتنا ہے اگر عثمانی بادشاہ میں جانا ہے اس راک کو چڑنے وہ راستہ یسو ہے اس سچائی کو جان جائیں اس سچائی یسو ہے اس نجات بہندہ کو جان جائیں اس ہمیشہ بھی زندگی کو پا لیں راہ حق و زندگی زندگی دینے والا کون ہے یسو زندگی کا سرچشمہ کون ہے یسو زندگی کی ابتداء کرنے والا کون ہے یسو تو مجھے اور آپ کو وہ راستہ اپنانا ہوگا جو اسمانی بادشاہی میں مجھے اور آپ اور میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں ہیں کہ دنیا کو خیر بات کہنا ہوگا یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کہیں جنگل میں جھرے ہیں ہم نے رہنا اسی دنیا میں ہے لیکن ہم نے دنیا کے جہان کے ہمشکل ہماری سورت مسیح میں ڈھلتی نہیں چاہیے ہم ہر روز پاک ہوتے ہیں ہر روز ہمارا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ بڑھتا ہے اور کیسے بڑھے گا دعا کے ساتھ کیسے بڑھے گا کلام پڑھنے سے کیسے بڑھے گا فیلوشپ سے کیسے بڑھے گا خدا کے لوگوں کی ساتھ بڑھتا ہے جب ہم خدا کے گھر میں رہیں گے جب ہم خدا کے حضوری میں رہیں گے تو ہم دنیا سے بڑھے گئے جتنا ہم دنیا میں رہیں گے اتنا ہم اپنی اس کی طرف بڑھیں گے اتنا ہی ہم اس کچھ آدھا راستے پر بڑھیں گے جتنا ہم خدا میں بڑھیں گے نجات میں بڑھیں گے ہم اسمانی بادشاہی کی طرف بڑھیں گے خدا کی طرف بڑھیں گے فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ میں اور آپ کس راستہ پر چل رہے ہیں مجھے اور آپ کو نجات مفت مل گئے خدا کی بخشش ہے گفت ہے میرے لیے آپ کے لئے نجات میرے لیے آپ کے لئے گفت ہے خدا کی بخشش ہے ہمیں بخشش نہیں ہے لیکن کرنا کیا ہے کہ خدا ہم نے جس مسیح پر کیا کرنا ہے ایمان لانا ہوگا ہمیں کیا کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا رومیوں کا خط اس کا تسبہ آٹھ ہیٹ سے اور سے سنیے گا کلام مقدس میں کیا نہیں کھا ہے بلکہ کیا آپ کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے موں اور تیرے دن میں ہے اور یہ وہی ایمان کا کلام ہے جسے ہم منادی کرتے ہیں ہم ایمان کے کلام کی منادی کرتے ہیں خدا کے خاتمین ایمان کے کلام کی منادی کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان مسیح پر بڑھتا جائے آپ پختہ ہوتے جائیں مضبوط ہوتے جائیں جار پکڑتے جائیں اور اگر تو اپنی زمان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے دل سے ایمان لائے کہ خدا ہم اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات نجات پھانے کے لیے موں سے اقرار کرنا ضروری ہے کہ خدا ہم اسے میرا مناجی ہے میرا نجات پھانے والا ہے میرا چھڑانے والا ہے اور یسو مسیح نے میرے گناہ معاف کرنی اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی ضروری ہے گناہوں کا اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ راستبازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے مجال کے لئے اقرار اگر آپ راستبازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دل سے خدا مند یسی و مسیح پر ایمان لانا ہوگا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں اے خدا مند میں گناہ دار ہوں میں نے تیرے خراب بناہ کیا ہے مجھے معاف میں جانتا ہوں میں جان گئی ہوں میں جان گیا ہوں کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفاہ پائی لے تیرے خون بہانے سے میں نے نجات پائی لے میری مخلصی ہوئی تیرے خون کے وسیلہ سے یہ زبان سے اقرار کرنے گا چنانچہ کتاب اندردش یہ کہتی ہے کہ کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں ہے اس لیے کہ وہی سب کا خونام ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے خوشیات ہے اس کی حضوری میں کوئی طرف داری نہیں ہے یہ بیشب ہے یہ فادر ہے یہ سسٹر ہے یہ پادری ہے یہ خادم ہے خادمہ ہے یونانی ہے ابرانی ہے یونانی اور یونیوں کے لکھنے کا مصدق یہی ہے کہ ہر قوم قبیلہ اور ہر نسل کا انسان ہر زمان بولنے والا انسان جو دل سے اقرار کرے گا جو اس کی حضور دعا کرے گا خدا اس پر رہے گا اور خدا اسے اپنے بیٹے بیرس نسیح کے وسیلہ سے اپنے فضل سے نجات دینا ہے اس کے فضل سے اور ہمارے ایمان لانے سے ہمیں نجات ملتی ہے یہ نجات مجھے اور آپ کو خدا بیٹے بھی ملے گا کیونکہ جو کوئی خدامن کا نام دے گا وہ نجات جب تک ہم یسو کا نام نہیں لیں گے جب تک ہم یسو نسی کے کفارے کا اعلان نہیں کریں گے اس کے عفضی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے ہم نجات نہیں پاسکے ہمیں اس کے کفارہ پر اعلان کرنا ہوگا ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ یسو نے میرے لئے ہم بہایا ہے مکاشوہ کی کتاب میں تین حوالہ جات ایسے ملتے ہیں اور پترس کے قاتل میں بھی ملتے ہیں جو نجات کے تعلق سے ہیں پترس کا بیلا قاتل اس کا دوبا اس کی جو آئیت نمبر دو ہے اس کو دیکھیں نودار بچوں کی مانت خالص رہانی دودھ کے مشتاق ہوئے تاکہ اس کے دلیہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو فیلڈ کرائے جاتا ہے دودھ خالص تمام موزر اسرات سے پاک ہوتا ہے وہ تو ہوتی ہے جاتا ہے تاکہ وہ بچہ کیا ہو بڑھے مجھے اور آپ کو بھی ہر روز ایسی خوراق کی ضرورت ہے تاکہ ہم نجات میں بڑھتے جائیں مجھے اور آپ کو نجات میں بڑھنا ہے اگر میں اور آپ خدا کی نجات میں نہیں بڑھیں گے تو ہماری حالت پہلی جیسے ہی ہو جائے گا مقاسفہ کی کتاب میں کتنی خلیسی ہیں جن کو جسوں سیر مقادل کیا ہاں جی ساتھ کلیسی ہیں وہ نجات میں رکھ چکی سی وہ نجات میں رکھ چکی تھی لیکن خدا چاہتا تھا کہ یہ کلیسی آئیں دوبارہ بیدار ہو جائیں اور نجات میں بڑھنا شروع ہوتا ہے آج کی کلیسیہ بھی ان ساتھ کلیسیوں کی طرح سوچ کیا کیوں جیسے ان ساتھ کلیسیوں میں بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم امیر ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم بڑے اچھے ہیں دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے آج بھی یہی دور ہے آج کی کلیسیہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے جبکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتی یہ سمجھی کو نہیں سمجھتی اور روح اس کی راہنمائی میں آگے نہیں میرے لئے اراغ کے لئے مددگار دوسرا ہے روح حق سچائی کا روح خدا کا روح تو ہماری مددگار ہے لیکن ہم مدد لینا پساند نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم خود ہی بڑھیں گے لیکن میں اور آپ خود کبھی نہیں بڑھ سکتے جب تک روح اس میری اور آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا سنیے گا مکاشوہ ساتھ باپ وہ اس کی نوائج سے کیونکہ میں یہاں پر ہر زبان بولنے والے کی بات کر رہا ہوں ہر قوم قبیلے کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک وہی ذکر ہے کیا لکھا ہے ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم قبیلہ ارومت اہل زبان ایک ایسی بڑی بھیل جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامعہ پینے کھجور کی ڈالی اپنے ہاتھوں میں لی ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں نجانت ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے برہ کی طرف سے سب فرشتے مستف اور گزوروں اور چاروں جاندروں کے گرد آگے کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موں کے بل گرے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی اور آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامعہ پینے ہوئے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا ہے میرے خدا انتو ہی جانتا ہے تو اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مسئیبت سے میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامعہ برہے جسیم سے سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس مقدس میں رات دنس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمان کو پر جانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو کوک لگے گی نہ پیاد نہ کبھی ان کو دھوک ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ کے تخت میں پیچھ ہے وہ ان کی گلے بانی کرے گا اور انہیں آم بحیات کے جشموں کے پاس لے کر جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں پر سب آنچوں پہنچے گا آمین جو شخص جو بہن یا بھائی جو پاسٹر یا لیمن خدمت کرنے والے گیت گانے والے ساتھ بجانے والے ترہ ترہ کی خدمات دنیا میں کرنے والے جب تک ہو وہ اس نجات میں نہیں بڑھیں گے وہ خدا کی تیاری بھی نہیں کریں گے اس کے ساتھ ان کا ریلیشن اگر گہرا نہیں ہوگا تو وہ اس بھیڑ میں شامل نہیں ہوگا وہی اس بھیڑ میں شامل ہوں گے جو مکمل طور پر پاک زندگی نجات میں بسر کریں گے اور ہر روز نجات میں بڑھیں گے دیکھا ہے نا بڑی آواز سے چلا جناتا ہے وہ پھر کہتی ہے نجات مرے خدا کن طرف سے ہے ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نجات اگر پا چکے ہیں تو یہ خدا ان کے وسیلہ سے اس کے فضل سے اور ایمان سے اور خدا ان نجات یافتہ لوگوں کو جن کا ذکر یہاں پر ہے دوسروں کی بات نہیں میں کر رہا جن کا ذکر یہاں پر ہے ایسے لوگوں کو خدا اس بڑی مسیبت سے جو دنیا میں آنے والی ہے نکال کر لے جائے گا آج بھی دنیا میں بہت ساری مسیبتیں ہمارے اوپر ہیں بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں خاندانوں میں ہیں انفرادی زندگیوں میں ہیں اور مجھے اور آپ کو ان سب سے بچنے کے لئے رہائی کے لئے جن میں سے بہا حفاظت نکلے لیے ایک ہی بہا راستہ کلا نے دیا ہے وہ راستہ یہ سنسل ہے وہ نجات کا راستہ ہے وہ شفا کا راستہ ہے وہی بہا حفاظت نکالنے والا ہے وہیوں تینوں ڈھونگے پھانی میں جو پیچے آمین پھر ایک ذکر اور ہے مقاشر کی کتاب اس کا بارہ بار اور سنتہ سائے پھر میں نے اسمان پر سے بڑی آواز ہاتھی سنی کیا بہمارے خدا کی نجات قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار زادو ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر ارزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کی آگے ان پر ارزام لگاتا تھا گھراتے ہیں نجات کا اعلان آسمان پر ہو رہا ہے اس کی قدرت کا اعلان آسمان پر ہو رہا ہے اس کی بادشاہی کا اعلان آسمان پر ہو رہا ہے اور خدا کے اختیار کا اعلان آسمان پر نجات میرے اور خلام ہمارے خلام یسو مسیح کی طرف سے مکاشوامی سباب وہ اس کی پہلی آئیت یہاں پر بھی آوان بلاند ہوئی بڑی جماعت بڑی بھیر با آواز بلاند بکار کا کہہ رہی ہے میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلاند آواز سے یہ کہتے سنا آلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے قدائے ہی کی ہے آمین ہم یہاں کہتے رہتے ہیں پرستش کرنے والے کہتے رہتے ہیں لیڈ کرنے والے کہتے رہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں کبھی کسی نے اپنے آپ یہ نعرہ نہیں لگایا بیٹھے بیٹھے کسی کو جب کلام تچ کرے تو کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ آمین کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اس کے جلال کو ازار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسمان سے بڑی جمعات ہو آئے کہہ رہی ہے نجات ہماری اللہ جلال اس کا ہے اختیار اس کا ہے قدرت اس کی ہے حشمت اس کی ہے بزرگی اس کی ہے اے میری بھین اے میری بھائی اے بچوں آپ کو نجات میں پنپنے بڑھنے کی میں نے پہلے ہی ایک آئی کورٹ کی دعویوں سے پہلے کیونکہ دنیا میں زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ کہتے راست باز اور وہ نیکی ہی کرے گناہ نہ کرے خطا نہ کرے ہم سب خطا کار گناہ گاہ قلامہ خلا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم باتوں باتوں میں اکثر خطا کر جاتے ہیں تو ان گناہوں سے معافی پانے کے لیے کیا ضروری ہے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہر روز جب آپ آخری دعا کرتے ہیں سونے لگتے ہیں اپنے روح بدن جان کو خلا کے آتھ ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کھریں کہ اے خلامت میں بشر میں انسان میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بتائیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ کہیں کہ میں نے سارے دن کوئی خطا نہیں دی شاید کسی نے جھوٹ بولا شاید کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو شاید کسی نے کسی کی چیز چھوڑائی ہو بہت سار ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جن سے گناہ سرزرد ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہم ہر روز اپنے خدا کے حضور اقرار کریں وہ آسمان پر موجود ہے میری اور آپ کی شفایت کرنے کی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں ہر روز مجھے اور آپ کو نجاز کی ضرورت ہے یہ آپ کو نجاز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہر روز آپ بیمار ہے تو شفاہ پانے کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر آپ مشکلات میں ہیں تو آپ کو مشکلات سے رہائی کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ بے روزگار ہے تو آپ کو روزگار کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے تو پھر ہمیں کس کے پاس آنے کی ضرورت ہے یسو مسیح کے پاس اس کی سلیم کے نیچے آنے کی ضرورت ہے اس کی سلیم کی قدرت کو جانے کی ضرورت ہے اس کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نجاز میں بڑھیں اگر ہم نجاز میں رک گئے تو بہت مشکل ہو آئیں اپنے ہاتھ کو کلام کے آئینہ میں دیکھیں اکرام کی روشنی میں دیکھیں اور اس نجات میں بڑے اور نجات کے لیے خدا قشن بڑھتے ہیں خدا سب کو بھرکتے ہیں